چار قسم کے مجاہدات صفیہ اکرام کراتے ہیں وہ کون سے ہیں ترکِ تام ترک عربی میں کہتے ہیں چھوڑنے کو اور تام کہتے ہیں کھانے کو تو ترکِ تام کا مطلب ہوا کہ کھانا چھوڑ دینا دوسری استعراء استعمال ہوتی ہے ترکِ منام منام سونے کو کہتے ہیں ترک چھوڑنا تو سونا چھوڑ دینا ترکِ کلام گفتگو چھوڑ دینا ترکِ اختلاط معال انام اختلاط ملنا جلنا معا ساتھ کے معنی میں آتا ہے انام لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دینا تو یہ چار استعراءیں صفیہ اکرام کے ہاں استعمال ہوتی ہیں اگر شرن کھانا پینا چھوڑنا یہ درست نہیں بالکل تو پھر صفیہ کے ان چار مجاہدات کا مطلب کیا ہوا ان چاروں مجاہدات میں ترک سے مراد بالکل چھوڑنا نہیں ہے بلکہ قلت مراد ہے یعنی کھانے پینے سونے کلام اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں کمی اور اعتدال مقصود ہیں ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کیلئے ذریعہ ہوتا ہے مثال کے طور پر سیڑھی لے لیں سیڑھی ایک ذریعہ ہے چھت پہ چڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس چھت پہ چڑھنا ہے لیکن کیسے چڑھیں گے اس کیلئے ہم سیڑھی کا استعمال کریں گے اب چھت پہ چڑھنا ہمارا مقصود ہوا اور سیڑھی کیا ہوا سریعہ ہوا اسی طرح ہم نے کپڑے دونے ہیں تو واشنگ مشین ہم استعمال کرتے ہیں تو کپڑوں کی سفائی وہ مقصود ہے اور واشنگ مشین کیا ہے ذریعہ ہے اب اگر کسی آدمی کو چھت پہ چڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی زندگی میں اس کے گھر کی بناوٹی ایسی ہے پہلے سے یہ اتنا مضبوط اور پائے دار بنایا ہے اس نے کہ اسے چھت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جب چھت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سیڑھی کی بھی ضرورت ہے گھر کے جتنے کپڑے ہیں وہ دوبی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو گھر میں واشنگ مشین کی ضرورت ہے جب گھر میں صفائی کپڑوں کی دلائی ہونی نہیں آئے تو واشنگ مشین کی ضرورت ہی نہیں ہے اصل میں ان چیز مقصد ہوتی ہے اگر ذریعے سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر تو وہ ذریعہ کسی کام کا ہے لیکن اگر ذریعے سے مقصد ہم نے نہیں لینا تو پھر اس ذریعے کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس ذریعے کا بھی اب ہمارے ماحول میں کچھ ایسا بن گیا ہے کہ مقصد سے زیادہ اب وہ ذریعے پہ لوگ چلے جاتے ہیں بس آگر ایک چیز مقصد کیلئے اپناتے ہیں لیکن بعد میں مقصد کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ذریعے پہ ٹکے رہتے ہیں ترک تام ترک منام ترک کلام اور ترک اختلاط مال آنا ان پانچ چیزوں سے مقصود تھا عوامرِ الٰہیہ کو بجالانا اور گناہوں سے بچنا اللہ رب العزت نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ان چیزوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں صوفیاء اکرام نے بتلائیں کہ بھئی اگر آپ کھانا کم کھائیں گے تو آپ کے بدن میں چھوستی ہوگی آپ کے بدن میں چھوستی ہوگی آپ عبادتی یکسوی سے کر پائیں گے سونے میں توڑی سی کمی کریں گے تو آپ رات کو تحجد پڑ سکیں گے اسی طرح لوگوں سے گفتگو کم کریں گے تو آپ لایانی سے بچ جائیں گے اب اگر ہم ان چار چیزوں پر عمل کر رہے ہیں ان چار چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور اس سے جو ہمارا مقصد تھا مقصد کیا تھا ان چار چیزوں سے ہم نے یہ چار چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں ان چار چیزوں کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عبادات صحیح طرح کر پائیں اور گناہوں سے بچ جائیں ٹھیک ہے اب اگر ان چار چیزوں کے کرنے سے ہمیں یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو پھر تو ہماری یہ فعل یہ چار کام بہت ہی مفید ہیں ہماری لیے فیدہ مند ہیں ہمیں یہ کام کرنے چاہیے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی کانا کم کاتا ہے سوتا کم ہے باتیں کم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی میل جول نہیں رکھتا لیکن نہ نماز پڑتا ہے نہ گناہ چوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار سوفیان نے بزرگوں نے جو چار مجاہدات بتائے تھے میں تو بفضل اللہ وہ مجاہدات پورے کر رہا ہوں تو میں تو بہت نیک پارسا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ اس نے مقصود کو چھوڑ کے صرف ذریعے کو اپنایا ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی